ہلو اسلام علیکم جی تو آج کل ہرامانی فنل ٹرنڈنگ پر چل رہی ہے اس کی وجہ آپ کو پتہ ہی ہوگی کہ ہرامانی نے اپنے ایک سٹوری لگائی انسٹراغرام پر اس میں اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ دعا اور زہیر کو الگ کیا ہے جب اللہ تعالیٰ میری دعا سن لے تو اس کے بعد تو آپ کو پتہ ہے پھر سوشل میڈے پر جو طفاں اٹھتا ہے اور جو کتے والی ہوئی ہے اس کی ہر ایک اپنے اپنی اپنین اور لوگوں نے کافی بھلا بھلا کہا ہے کہ آپ چائل میریڈٹ کو سپورٹ کر رہی ہیں کیوں کر رہی ہیں تو ہرامانی نے فوراں اپنا اپنا جائز آ کے دے دیا ہے ایک ویڈیو کے کلپ دیا ہے ویڈیو کے صورت میں اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دعا کے ساتھ ہوا کیا ہے مطلب تین ماہ سے سوشل میڈیا پر ٹرنڈنگ پر یہ چل رہا ہے تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا مطلب ہرامانی کو کیس کی نویت پتہ ہی نہیں تھی کہ دعا کے ساتھ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا گواہ ہوئی کی نہیں ہوا بس اس نے اپنا اپنینین دے دیا کہ میں نہیں چاہتی ہے لوگوں ایسا کیسے بندہ اندھا ہوتا ہے کہ تم چاہے چھٹیوں پر جا رہی ہو یا کہیں بھی جا رہی ہو بی بی تو آپ کو اتنی نالش تو ہوتی ہوگی نا کہ اے کہ جب بھی سوشل میڈیا کھولتے ہم تو ٹرنڈنگ پر اوپر کیا ہائش ٹریک چل رہے ہیں پر نہیں جب تک اس کو ماننی نے بتایا ہی نا تو تو اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ واقعی یہ میں نے کیا کہ میرے فین نراز ہو گئے ہیں چلو جو اگر فین نراز ہو رہے ہیں تو پھر آکے اس نے معافی مانگ لیا ورنہ اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا دعا زہیر ہرمانی کے ساتھ ہی دوسری ہماری سلیبرٹی جو آج کل ٹرنڈنگ پر چلی ہوئے وہ ہے سجر علی سجر علی کی مووی آ رہی ہے جس کی وجہ سے وہ آج کل ٹرنڈنگ پر آئی ہوئے ہیں اور لوگ کافی تعریفے کر رہے ہوں گے کہ ماشاءاللہ بہت لک لائک بہت اچھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ کہتے ہیں نا تنقید کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں ایک کلپ میں سجر علی نے ہاتھ میں تصویر پکڑی ہوئے تو اس پہ لوگوں نے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ یہ کیا ہے ہمارے لوگ ہیں یہ سے چنگیں کام دو نہیں بیکھنگے مطلب فوراں غلط کام پر اٹیک کر دیں گے کہ ہاندیس نے یہ کام کیوں کیا ہوئے ہیں لانت تو تمہاری شکل پر بگم جب رکھر کہ وہ چنگیں کامی سے چانES میں ہمارے ہمارے گرہ یہ بھی جانہ scary